بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بائی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ بہت ہی خوبصور سا نیک کا ڈیزائن شیئر کروں گی اس نیک کے ڈیزائن کو آپ اپنے عید کے ڈریسز پر بنا سکتے ہیں کیجول ویر کرتا کی اوپر بنا سکتے ہیں اور یقین کریں یہ بہت سٹائلیش ہے بلکل نیو ہے آپ کو بہت پسند آئے گا تو پلیز ویڈیو کو سٹارٹس لے کر ان تک دیکھئے گا تاکہ ہر چیز کلیر لی آپ کو سمجھا سکے اب یہاں پر یہ دیکھیں شرٹ کا سینٹر ہے اور میں نے یہاں پر کٹ جو ہے وہ لگا دیا ہے تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ یہ اس کا سینٹر ہے اور یہاں پر بکرم کا ایک پیس لیا ہے جس کی چڑائی اور لمبائی 9x17 انچز لی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے شرٹ جو ہے وہ اس طرح سے بچھا لی ہے کیا سینٹر میں بیک سائیڈ پر میں اس کو آئرن کر لوں گی شرٹ کی بیک سائیڈ پر ہم نے اس کو اچھے سینٹر میں رکھ کے آئرن کر لینا ہے اور یہاں پر ایک اور بکرم کا پیس لیا ہے جس کی چڑائی اور لمبائی میں نے یہاں پر 2x10 انجز لی ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اب شیف جو ہے وہ میں اس کی اوپر اور نیچے سے ڈرا کر لوں گی اس طرح سے اوپر والی سائیڈ سے ہم نے سینٹر میں اس طرح سا کٹ سا بنا دینا ہے جیسے V ہوتا ہے آپ چاہیں تو اس طرح سے اس کو سیدھا بھی رہنے دے سکتی ہیں لیکن میں یہاں پر کٹ بنا رہی ہوں اور نیچے سے میں اس طرح سے اس کی نوک بنا رہی ہوں یہاں سے نیچے کی جو نوک ہے وہ 1.3 انچیز ہے اور اوپر والا جو کٹ ہے وہ 1 انچ کا ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے یہ نیک کی ہمارے پاس جو پیٹرن ہے وہ آ گیا ہے اب یہاں پر سلک فیبرک میں نے لیا ہے سلک فیبرک کے اوپر میں نے جو ابھی پیٹرن جو کٹ کیا ہے اس کو رکھ کے میں آئرن کر لوں گی اچھے سے آئرن کرنے کے بعد اب ہم نے سائیڈ سے جو فیبرک آپ کو ایکسٹر آ رہا ہے اس کی اب ہم نے فولڈنگ کرنی ہے تو یہاں پر میں گلو سٹک کا یوز کر رہی ہوں گلو سٹک کی مدد سے ہم اس کو پہلے اچھے سے نیٹلی اس کی فولڈنگ کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو اپنے نیک کے اوپر پیسٹ کریں گے تو اس طرح سے گلو سٹک ہلکی سی لگاتے جائیں اور اس کو فولڈ کرتے جائیں یقین کر آدھا کام تو آپ کا ادھر ہی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ سلک فیبرک ہے اگر آپ ساتھ ساتھ اس کی فولڈنگ کریں گے تو کبھی بھی اترین نیٹنیس نہیں آئے گی جتنی نیٹنیس ابھی آپ کو نظر آئے گی ویڈیو میں تو آپ بھی اگر سٹیچنگ کی شوقین ہے تو اپنے پاس جو ایچ یو گلو سٹک اس طرح کی چیزیں لازمی رکھا کریں یہ بہت کام آتی ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں نیک کے بالکل سینٹر میں اوپر سے جتنا آپ نے اپنا نیک چھوڑنا ہے پہلے اتنی میرمنٹ آپ چھوڑ دیں میں نے اوپر سے 4.5 انچیز میرمنٹ رکھی ہے اپنے نیک کی لمبائی کی تو آپ نے جتنی رکھنی ہو اتنا آپ اوپر سے چھوڑ کے اس طرح سے جو پٹی ہے اس کو پین اپ کر لیں اچھے سے سیٹ کر لیں سینٹر میں بلکل ہونی چاہیے نوک اس کی تو اس طرح سے رکھ کر ہم نے اوپر اوپر سے سٹیچ کر لینا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی کیونکہ ہم نے پہلے سے اس کو اچھے سے سیٹ کیا ہوا تھا بس اوپر سے ہم نے سٹیچ کرنا ہے اور بلکل کنارے کنارے سے صفائی کے ساتھ ہم نے سلائی لگانی ہے اب یہ دیکھیں ہم نے اس کی سلائی لگا لی ہے اس کے بعد یہاں پر ایک اور میں نے بکرم کا پیس لیا ہے یہاں پر میں اس کی کوئی چڑائی اور لمبائی ابھی آپ کو نہیں بتا رہی یہ میں جو ہم نے سائیڈ پر اس کے فلاور بنانے ہیں یا لیف بنانے ہیں پتیگا سی بنانی ہیں اس کے لیے یہ میں نے ایکسٹرا بکرم لی ہے تو اب یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو جو پٹی نظر آ رہی ہے یہ دو انچ کی پٹی ہے اس سے ہم نے تھوڑی سی زیادہ فلاور تیار کرنا ہے جو سینٹر میں فلاور آئیں گے وہ تھوڑی سی چھوٹے ہوں گے اور یہ سائیڈ پر اوپر جو فلاور آئیں گے وہ بھی اسی سائز کے ہوں گے جو فلاور ہم نے نیچے جو ہے وہ تیار کرنا ہے اب یہاں پر سب سے پہلے جو سینٹر میں دو فلاور چھوٹے آئیں گے پہلے ان کی میئرمنٹ کر کے ہم نے ان کی جو شیپ ہے وہ درا کر لینی ہے تو یہاں پر ٹو بائ ٹو انچیز کا ایک باکس بنا لی ہے اور اس باکس کے اندر میں اس طرح سے فلاور بنا لوں گی تو ایک فلاور یہاں پر جو سینٹر میں ہم نے لگانے ہے ٹو بائ ٹو انچیز کا ہم نے اس طرح سے ایک فلاور جو ہے وہ تیار کر لینا ہے اور اس کے اندر اس طرح سے پتیاں سی دوبارہ سے بنا لینا ہے اور سینٹر میں بھی ہم نے اس طرح سے راؤنڈ سا سرکل بنا دینا ہے اب یہ دو فلاور بلکل ایک سائز کا ہے اور یہ فلاور بڑے سائز کا اور یہ ایک اور جو اوپر والی سائیڈ پر آئے گا وہ بھی میں نے ایک ایک بنا لیا ہے ایک بنانا بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہ 2.5 انچیز کا ہے اور اس کے سائیڈ میں جو آپ کو بڑے والا فلاور نظر آ رہا ہے وہ بھی 2.5 انچیز کا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر فلاور بنا تو اس طرح کی شیب میں آپ کو بنانا بتا دیتی ہوں تو اس طرح سے آپ نے بھی پتیوں کی شیب جو ہے وہ ڈرا کر کے اس کے سینٹر میں چھوٹی چھوٹی سی پتیگاں بنا لینی ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو فیبریک کے اوپر آئرن کریں گے اچھے سی آئرن کر لینا ہے ہم نے یہ دیکھیں یہ پیٹرن ہمارا بالکل ریڈی ہو گیا ہے اور یہ والا جو پتیگاں درائیں یہاں پر میں سلک فیبریک لے رہی ہوں یہ جو ابھی ہم نے پیٹرن ڈرا کر کیا یہ ہم نے اس طرح سے پینگ کلر کے فیبریک کے اوپر اس کو اچھے سی آئرن کر لینا ہے اور یہ سلک فیبریک ہے اب دوبارہ سے میں ایک جو ہارڈ پیپر ہے اس کے اوپر پتی کی شیپ جو ہے وہ ڈرا کرنے لگی ہوں 1.2 انچیز ہم نے اس کی لیندھ لینی ہے اور جو چڑائی ہے وہ آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں میں نے پونہ انچ لی ہے تو یہاں پر اس طرح سے پتی کی شیپ ڈرا کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے کٹ کر لینا ہے اس کی شیپ ہمارے پاس آج آنے چاہیے اس کے بعد پھر ہم اس کا جو پیٹرن ہے وہ باقی بکرم کے پیس کے اوپر ڈرا کر لیں گے اب یہ دیکھیں یہ والا پیس ہم اس طرح سے رکھیں گے اور کافی ساری جو شیپس ہیں وہ ڈرا کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح سے شیپس آگئی ہیں اب ہم نے اس کو ون بائی ون سپریٹی کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ون بائی ون ہم نے سپریٹی ان کو کٹ کر لیا ہے اچھے سے شیپ آپ نے ان کی بنانی ہے کیونکہ جتنی اچھی آپ کی شیپ ہوگی پتیاں بھی ہمارے پاس آگئی ہیں اور جو پہلے والا ہم نے پیٹرن تیار کیا تھا وہ بھی ہمارے پاس آگیا ہے ہم نے اس کو اچھے سے آئرن کر لیا ہے بکرم کے اوپر تو اس طرح سے ہم نے اب کٹ وک ان کا کرنا ہے اس سے پہلے جو پتیاں ہمارے پاس ہیں ان کے لیے یہ دیکھیں اس طرح سے لیفٹ آور جو فیبرک ہمارے پاس ہوتا ہے جو کسی شلوار میں سے کمیز میں سے کرتی میں سے کیپری میں سے بچ جاتا ہے تو اس طرح کے پیسی جو ہے وہ آپ پھینکا مت کریں وہ بہت کام آتے ہیں تو ہم اس طرح سے لیفٹ آور فیبرک کی اوپر ہی اس طرح کا جو ڈیزائن ہے وہ بنائیں گے تو اتنا پیارا نیک کا ڈیزائن تیار ہوگا کہ آپ خود ہرارہ جائیں گے کہ یہ اتنا خوبصورت ہے ہم لیفٹ آور فیبرک کی مدد سے کس طرح سے بنا سکتے ہیں دیکھیں میں نے ڈیفرنٹ کلرز کے ڈیفرنٹ کلرز سکیم کو یوز کر کے اس طرح سے میں نے ان کے اوپر اچھے سے ان کو آئرن کر لیا ہے اب یہاں پر ایک وڈن بورڈ میں نے لیا ہے میرے پاس وائٹ بورڈ تھا اس کی بیک سائیڈ میں نے لیا ہے آپ کے پاس اگر کوئی لکڑی کا باکس ہے تو آپ وہ بھی لے سکتی ہیں تو نیچے رکھ کر آپ نے جو جہاں پر کٹ وک کرنا ہے آپ وہ لے لیں یہاں پر میں سولڈرنگ آئرن یوز کر رہی ہوں جس کو کاویا بھی بولتے ہیں تھرٹی وارٹ کا میں نے لیا ہے یہ آپ کو کسی بھی الیکٹرونی کی شاپ سے مل جائے گا میں نے تین سو کا لیا ہے آپ کے آپ اگر کسی بھی سٹی سے ہیں تو یہ ہر سٹی میں اویلیبل ہوتا ہے تو آپ کو ایزلی مل جائے گا سکسٹی وارٹ کا بھی ہوتا ہے لیکن شموز سلک کے لیے تھرٹی وارٹ کا بہت ہوتا ہے تو جب آپ نے اس کو یوز کرنا ہو تو آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ پہلے لگا رہنے دینا ہے اور اگر آپ فین چلا کر اس کو یوز کریں گی تو یہ اتنا اچھا ورک نہیں کرے گا اگر آپ فین بند کر اس کو یوز کریں گی تو یہ بہت اچھا ورک کرتا ہے تو یہ دیکھیں اپنے ہاتھوں کو بچا کر ہم نے اس طرح سے کٹ وک اس کا کرنا ہے اور اگر یہ سپریلٹی کٹ نہیں ہو رہا اس طرح سے تھوڑا بہت ایجیز اس کے رہ جاتے ہیں تو آپ نے جب اس کو اس طرح سے نکالنا ہے سیپرٹ کرنا ہے تو ساتھ ساتھ کاویا کی مدد سے اس کو سیپرٹ کرتے جائیں دھاگے جو ہے اس کے سیپرٹی ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں دوسرا میتھڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہر کسی کے پاس تو اب کاویا نہیں ہوتا تو اگر کسی کے پاس کاویا نہیں ہے سولڈرنگ آئرن نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے کٹ کر لیں تو پھر یہ موٹین جو ہوتی ہے یہ اتنی سستی آتی ہے بہت ہی کم قیمت میں مل جائے گی آپ کو ہر آج کل تو ویسے بھی گرمیاں ہیں تو یہ گھروں میں ہوتی ہی ہے مچھر اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی مدد سے بھی یہ دیکھیں آپ کتنا اچھا کٹ وک کر سکتی ہیں تو یہ میں نے دو چیزیں آپ کو دکھا دی ہیں اگر آپ کے پاس سولڈرنگ آئرن ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر نہیں آپ کے پاس سولڈرنگ آئرن تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی آپ نے موٹین جو ہے وہ مگوالے نہیں ہے اور اس کی مدد سے آپ اس طرح سے کٹ وک کریں بہت اچھا کٹ وک ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں دوسرے فلاورز بھی ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہماری تمام پتیاں بھی ریڈی ہو گئی ہیں اب یہ جو فلاور ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے یو ایچو لگا کر کسی وائٹ فیبریک کے اوپر اس طرح سے پیسٹ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر ڈبل شیڈ آ جائے کیونکہ ہمیں ڈبل شیڈ چاہیے ہمیں وائٹ بھی ساتھ ہی چاہیے اور ہمیں شاکنگ پنک بھی ساتھ ہی چاہیے تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے سائیڈ سے ان کو کٹ وک کر لیا ہے اب یہ فلاور ہمارے بلکل ریڈی ہیں پیسٹ ہونے کے لیے اور آپ اس کی فینشنگ چیک کریں کتنی اچھی لگ رہی ہے بجائے اس کے کہ ہم پہلے فلاور جو ہے وہ لگ سے بنائیں پھر اوپر یہ باریک باریک سی پتنگا وہ سیپرٹی بنا کر اس کی اوپر پیسٹ کریں جو فلاورز ہیں وہ ہم نے ون بائی ون جو ہیں وہ اس طرح سے ایڈ کر دی ہیں اور جو پتی ہیں ان کو بھی ہم نے رینڈم لی اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر سیٹ کر دیا ہے کلر سکیم بہت خوبصورت لگ رہی ہے بہت آسان ہے بہت ایزلی آپ اس طرح سے اگر گھر میں ہر کسی کے گھر میں جو ہے وہ لیفٹ آور فیبرک موجود ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے اپنی اید کا ڈریس جو ہے وہ بہت خوبصورت بنا سکتی ہیں آپ اس کو اپنے کرتہ پر بنائیں سلیو پر بنائیں دامن پر بنائیں نیک پر بنائیں ٹراؤزر پر بنائیں اور آپ اس کو اپنے سلیٹ پر چاک پر بنا سکتی ہیں اور بچیوں کی فراگ کی اوپر بچیوں کی ڈریسز کی اوپر بنا ہوا تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اب ہم نے اس طرح جہاں پر ہم نے کٹوک کیا تھا اس کے اوپر اوپر سے اب ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہے جب آپ سٹیچ کریں گے نا تو جو اس کے کورنر ہے وہ بلکل دب جاتے ہیں سلائی میں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا جسٹ یہ ہے کہ تھوڑی سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جو بات سوچ ہوتی ہے وہ میں آپ کو کلیرلی بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو ہاتھ سے واش کرنا ہے آپ نے اس کو مشین میں واش نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کا کٹوک کیا ہوا ہے تو آپ نے اس کو بڑے ہی دھیان سے واش کرنا ہے تب یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ خراب ہو جائے گا تو نئی خراب نہیں ہوگا لیکن تھوڑا آپ اس کو خیال سے واش کریں گی تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو اس طرح سے یہ دیکھیں پتیوں کے اوپر بھی اور فلاورز کے اوپر بھی ہم نے اس کو ٹاپ سٹیچ کر لیا ہے اور یہ بلکل دب گئے ہیں اس کے ایجز وغیرہ پہلے ہم نے اس کو نیٹلی ڈن کیا ہوا تھا اس کے اوپر ہم نے سٹیچ کر لیا ہے ویڈیو پوری ڈیٹیل آپ کو ویڈیو میں مل جائے گی تو اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اگر کسی کی چاہیے ہو اس طرح کی ویڈیو کے وہ کس طرح سے اس طرح کی لیے اس بنا سکتا ہے تو گھر پر تو آپ ویڈیو جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں تو نیک اس کا بلکل ریڈی ہو گیا ہے جیسر یہاں پر یہ دیکھیں میں ڈیفرنٹ کلرز میں یہاں پر بٹن جو ہے وہ میں لگا دوں گی لگانے کے بعد اس کی فائنل لوگ کچھ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا اور سٹرائلش لگ رہا ہے اس کو لوس کرتا آپ بنائیے دیکھیں اس کی فائنل لوگ کچھ اس طرح سے ہے پہنا وہ آپ چیک کریں لوس کرتا جو آپ بنائیں گی پہنیں گی بہت خوبصورت لگے گا اور اس کے ساتھ دپٹا جو ہے ان سارے کلرز میں ڈائی کروال ہے اور آئی ہوپ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا کیال رکھیے گا مجھے بھی دعا میں ہمیشہ یاد رکھا کریں اللہ حافظ